اوکے سٹورنٹس نیکس ریاکشن ہے ہیلوجینیشن اس ریاکشن میں فری ریڈیکل میکنیزم انوالو ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو فری ریڈیکل ہیلوجینیشن بھی کہہ دیتے ہیں جب الکینز ہیلوجینز کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہیں تو سبسٹیچوشن ریاکشن ہوتا ہے فری ریڈیکل ہیلوجینیشن اگر ہم بات کریں فلورین کی یعنی فلورین کلورین برومین اور آئیورین کی فلورین کلورین برومین اور آئیورین تو ریاکٹیوٹی آرڈر آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ ریاکٹیو فلورینیشن ہوگا یہ اتنا ریاکٹیو ہوگا کہ ہم یہ ریاکشن کرواتے ہی نہیں ہیں this is very explosive reaction and difficult to control ٹھیک ہے difficult to control جبکہ آئیورینیشن میں پروڈکٹ جو ہے وہ بہت کام بنتا ہے پروڈکٹ ایس لیس اور دوسرا یہ ریاکشن ریورسیبل بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پروڈکٹ نہیں لگتا ہاں پھر ہم کیا کروائیں گے ہم کروائیں گے اور برومینیشن ٹھیک ہے ہم کلورینیشن اور برومینیشن کروائیں گے اور الٹرا وائلٹ ریڈییشن کی موجودگی میں یہ ریاکشن ہوگا سان لائٹ میں الٹرا وائلٹ ریڈییشن ٹھیک ہے اور سان لائٹ میں یہ ریاکشن ان کے ہو رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ دراسٹک کنڈیشن ہیں الٹرا وائلٹ ریڈیشن ٹھیک ہے کلورینیشن اور برومینیشن رییکشن جو ہیں جو ہیں جبکہ فلورینیشن ویری ایکسکلوسیو اور دیفکل کنٹرول ٹھیک ہے دیفکل کنٹرول اس فار ایس آیوڈو نیشن کنسرن تو اس رییکشن میں پروڈکٹ تھوڑا بنتا ہے اور وہ بھی ریورسیبل ہونے کی وجہ سے پروڈکٹ نہیں ملتا ہمیں اس لیے ہم یہ ریاکشن نہیں کرواتے تو جہاں تک ہیلو جی نیشن کا سوال ہے تو یاد رکھیں ہم اس کے میکنیزم کو تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے کون کون سا پارٹ ہوگا فرسٹ وان جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے جس میں فری ریڈیکل پیدا ہوں گے انیسی ایشن ٹھیک ہے کیا ہوگا اس میں پروڈکشن آف فری ریڈیکل پروڈکشن آف فری ریڈیکل لائک کوئی آپ کے پاس ہیلو جن ہے تو یہ ہیلو جن تو ہیلو جن سنگل بہنڈ ہے آپ اس پہ انٹرا وائلت ریڈیشن لگاؤ تو یہ بانڈ ٹوٹے گا اس بانڈ اس کا ایک الیکٹران اس ہیلو جن پہ بیج دو اور ایک اس پہ بہنڈ دو we shall get ٹو ہیلو جن فری ریڈیکل ٹھیک ہے یہ ہمارا دس پروسس اس کال اینیسی ایشن اچھا اس کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے دیٹس کال پروپیگیشن تو بجو سے یہ ہی سٹیپ آپ نے یاد کرنے ہیں پروپیگیشن پروپیگیشن کا مطلب کیا ریاکشن نیکس پروپیگیٹ کر رہا ہے نیکس پروسیڈ کر رہا ہے اچھا پروپیگیشن میں ایک فری ریڈیکل جو ہے ان میں سے ہاں اس کا ریاکشن کروائیں گے کسی الکین کے ساتھ ایک فری ریڈیکل یوز ہوگا اور ایک فری ریڈیکل پیدا ہوگا لائک آپ کے پاس میتھین ہے سی ایچ فور اس کو میں نے ایسے لکھا اس کا ریاکشن تو کیا بنا دے گا یہ یہ دیکھو یہ یہاں سے اچ جائے گا ایک الیکٹرون لے کے تو باقی میتھائل کے پاس ایک الیکٹرون ہوگا پلاس یور اچ ایک بنے گا دیکھو ایک فری ریڈیکل یوز ہو رہا ہے اور ایک فری ریڈیکل پیدا ہو رہا ہے یہ پروپیگیشن ہے نیکس اگر آپ دیکھو اگر آپ دیکھو یہ فری ریڈیکل ہے میتھائل اس کا رییکشن ہم کروا دیتے ہیں نئے ہیلوجنز کے تھا ٹھیک ہے یعنی ایک اینرٹ مالیکیول ہے ایک فری ریڈیکل ہے یہ اس کا ایکس لے لے گا تو کیا بنا دے گا سی ایکس تری ایکس تو یہ ایک الیکٹرون کے ساتھ یہ ایکس آیا اور ایک الیکٹرون اس اینرٹ مالیکیول فری ریڈیکل کے ساتھ اینرٹ مالیکیول اور فری ریڈیکل گنا جا ہے ہر سٹیپ میں ایک فری ریڈیکل ایک فری ریڈیکل استعمال ہوگا آس سٹیپ میں اس کا لکھ رہا ہوں اس کا usters اگر آپ ٹرمی ترمینیشن ترمینیشن میں کوئی بھی دو فری ریڈیکل اگر آپس میں رییکٹ کریں تو ریئیکشن ترمینیڈ ہو جائے گا آپیون یہ ایکس ایکس کے ساتھ کروا دو یا م field کو x کے ساتھ کروا دو کوئی فری ریڈیکل ہمارے پاس یہ ہے habitat اور یہ ہے ان میں سے کوئی دو فری ریڈیکل کا آپس میں رییکشن کروا دو آپ کرواؤ فری ریڈیکل کا مثل فری ریڈیکل کے ساتھ تو یہ ایک الیکٹرون اور یہ ایک الیکٹرون will make a bond this is called termination یعنی reaction یہاں پہ terminate کر گیا reaction رک جاتا ہے reaction ختم ہو گیا ہمارا this step is called termination reaction جس میں دو فری ریڈیکل آپس میں مل کر reaction کو terminate کر دیتے ہیں this is called free radical halogenation reaction آپ اس کی propagation کی reaction کو further steps میں بھی open کر سکتے ہو اب methyl halide اس کا reaction کروا ہو تو اس طرح آپ کو بہت ساری product ملیں گی اس reaction کی ایک limitation ہے کہ اس میں بہت ساری product منتی ہیں اور ان کی isolation problem ہوتی ہے اس لئے یہ reaction اتنا زیادہ synthesis کے لئے استعمال نہیں ہو پاتا جتنی اس میں product منتی ہیں اس میں مثلا اگر آپ chlorine کے ساتھ reaction کرو رہے ہو تو methyl chloride بنے گا پھر methylene chloride بنے گا پھر try chloro methane بنے گا جسے آپ chloro farm کہتے ہو پھر tetra chloro methane بنے گا جسے carbon tetra chloride ہم کہتے ہیں یہ ساری product دیکھو methyl chloride methylene chloride اور tri chloro methane یعنی جسے ہم chloro farm کہتے ہیں اور carbon tetra chloro یہ ساری product اس reaction میں بنتی ہیں لیکن ان کی isolation issue ہوتی ہے لہٰذا یہ reaction اتنا زیادہ useful نہیں ہوتا کہ اس میں product کی obtain کرنا product کو obtain کرنا مشکل ہوتا ہے آپ نے جس چیز پہ focus کرنا ہے جو چیز learn کرنی ہے جو چیز آپ کو پوچھی جائے گی وہ یہی ہے کہ what is free radical mechanism ٹھیک ہے آپ کہو پہلا step initiation ہے جس میں دو free radical پیدا ہو گئے ہیں ایک halogen یعنی chlorine chlorine cl negative cl negative اس طرح سمجھ لو یہ representative ہے x for halogens تو propagation میں ہم نے کہا ایک free radical اور ایک neutral molecule will result in the formation of ایک free radical اور ایک neutral molecule again دیکھو دوسرے step ایک free radical neutral molecule کے ساتھ ایک neutral molecule or ایک free radical دے رہا ہے this is your propagation اور termination میں آپ کوئی بھی دو free radical آپس میں ملا کے اس reaction کو terminate یا بند یا ختم کر سکتے ہو reaction کو stop کر دیتے ہو اس reaction کا issue کیا ہے کہ various products are obtained isolation is always problem